یو پی کے آگرہ سے بھی چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے آگرہ کے گاؤں میں مہماری نے اب تک چالیس سے زیادہ لوگوں کی زندگی نگل لی لیکن گاؤں میں علاج کا اب تک کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا سمداتا ونید دوبے کی گراؤنڈ زیرو سے یہ رپورٹ آپ دیکھیں اور حالات کو سمجھیں کورونا کے دوسری لہر کے دوران ہم نے آپ کو سہروں کی تصویریں دکھائی اور دکھایا کہ کس طریقے سے اس امسان گھاٹوں میں لاسوں کے امبار لگے ہیں سہروں کی تصویر ہی ساتھ ساتھ ہم آپ کو گرانڈ روپورٹ دکھاتے ہیں گاؤں سے اور گاؤں میں کیا تصویر ہے کیونکہ گاؤں میں آپ کو رونا نے دستک دے دی ہے اور اس میں ہم بامرولی کٹارہ گاؤں میں ہیں اور یہاں پر جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ کر خود چھوک جائیں گے کیونکہ ایک ایک گھر میں تمام لوگ یہاں بیمار ہیں قریب شیکلوں کی سنکھیاں میں ہر گھر میں یہاں چارپائی پڑی ہے اور اب تک چالیس سے پچاس موتیں ہو چکی ہیں یہ ایک پروار ہے دعو دیل سرمہ جی کا جہاں میں اس میں گھر میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک ہی پروار کے دو لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور ان لوگوں پر کیا بیتی ہوگی وہ تو یہی بتا سکتے ہیں اپنی کتھنی میں لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس سمیں جمعیدار ٹھہرا رہا ہے پرشاشن کو سواست ویباک کو توکہ ان کے گھاؤں میں سواست ویباک کو لے کر کوئی اچھد ویبستہ نہیں تھی چاہے کرونا کے سنکر سے جوجنے کے لیے یا پھر ان کو بیکسین لگوانے سے لے کر چورونا کی جانچ کو لے کر ہم ان لوگوں سے بات کھلیتے ہیں سر یہ بتائیے کہ گھاؤں کے حالات کیا ہے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گھاؤں کے حالات بہت خراب ہیں سب بہت جگہ چار پائی پڑی ہے چالی پچاس لوگ مارے جائے چکے ویبستہ کچھ ہے نہیں سواس ویباک کا کوئی ہے جمعیداری نہیں ہسپیٹل جاؤں تو ملتے نہیں بیٹھ ملتا نہیں ساری ویبستہ بھنگ گئے یہاں کوئی ویبستہ سرکار کی ہے نہیں اس سمیں میرے ایک ہی پروار میں میری ماں اور میرا بیٹا نونوں ہی ختم ہو چکے بہت ہم دکھی ہیں اس بات سے بہت کرشت کا سمیں سرکار تو یہ کہتی ہے چچکی گاؤں ہم ٹریسنگ کرا رہے ہیں اب یہاں چلا رہے ہیں اور گاؤں میں بھی اب چیز ہیں تو یہ گاؤں میں خوشنا فہلا کہاں سے اور سرکار کو بھی viuستہ کرتی ہے کوئی بیلسطانی سرکار کی یا دس بار ہے ہسپیٹلوں میں کیے کسی نے ہمارے بچے کو بھی ایڈمٹ کیا ہی نہیں نہ بیڑے نائے آکسیجن ہے کوئی سمبستانی ہم گھومتے رہے گاڑی میں لے گے مگر کوئی ہماری بستان نہیں ہو پائے یہ درد ہے ایک پتا کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ خود اس بات کو بتا رہے ہیں کہ تمام وہ اسپتال پہنچے اور وہاں پر کسی نے ان کے بچے کو ایڈمنٹ کیا آج یہاں پر آپ تصبیر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مرتی ہو چکی ہے آپ سے جانیں گے کہ گاؤں میں کورونا فیلہ کیسے کارڑ کے عمال کارڑ گورنمنٹ نے بچوں کے اگزام تو رد کر دیے لیکن جو مین کام تھا الیکشنز روکنا وہ انہوں نے روکا نہیں جب کورونا کی لہر مہاراست میں پھیل رہی تھی تو اس ٹائم یہ لوگ الیکشن کرا رہے تھے انہا اس ٹائم الیکشن روک کر بلکل اس چیز کو روک کر ان کو الیکشن کو روک کر ہماری کو روکنا چاہیے تھا جیسے کہ انہوں نے پچھلے سال پورا دھیان دیا تھا تو اتنا گاؤں تک یہ بیماری نہیں آ پائی تھی اس سال لیکن یہ ریکشنوں میں بھی جی رہ گئے جائر سی بات ہے یہ تصبیر ہم نے دیکھی ہیں اور سہروں میں بھی دیکھئے کہ اسپتال کے باہر لوگ روتے ہوئے نظر آئے اور ان کو ایڈمنٹ نہیں کیا گیا یہ تصبیر ہے گاؤں کی ہم گرانڈ رپورٹ میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کہ کیسے گاؤں گاؤں میں کرونا فیل چکا ہے اور ایسے میں سرکار کو پوری طریقے سے سجاک ہونا پڑے گا ورنہ حالات اور زیادہ بات سے بہتر ہو سکتے ہیں ویڈیو جنلیس منوچ کے ساتھ آگرہ سے بھی نیت دوے نیوز نیشن